تو بھئی کیسے ہو imagine کرو کہ آپ گزرے وے کل کو دیکھ سکتے ہو time میں exactly پیچھے جانا تو possible نہیں ہے لیکن آپ اس کی جھلک ضرور دیکھ سکتے ہیں اور کوئی ایک دو سال نہیں بلکہ millions اور even billion سال پہلے یہ چیز اگر ہم planet کے level پر سوچیں تو ہمیں nonsense لگے گی لیکن جب ہم space میں جاتے ہیں تو یہ possible ہے اس کی بہت اچھی example ہے یہ earth جیسا planet tio 700D یہ ہم سے 100 million light years دور ہے یعنی بہت زیادہ دور اگر وہاں پر aliens ہوئے اور وہ اس time earth پر ٹیلیسکوپ لگا کر دیکھیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں ان کو کیا دکھائی دے گا ان کو dinosaurs نظر آئیں گے ایسا planet جس پر dinosaurs کا راج تھا یہ بڑا ہی confusing scenario ہے اس کو سمجھتے ہیں اس example سے light تھوڑا time لیتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ travel کرنے میں آپ لوگ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں اپنے آس پاس جیسے کہ آپ ابھی اپنے ممبائل پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو light فون سے reflect ہو کر آپ کی آنکھوں میں آ رہی ہے تب آپ کو کوئی چیز دکھائی دیتی ہے چلو distance کو تھوڑا سا اور increase کرتے ہیں جیسے کوئی بندہ آپ سے ایک کلومیٹر دور ہینڈ ویو کر رہے ہیں تو ابھی آپ کو لگے گا کہ بندہ ریل ٹائم میں ہینڈ ویو کر رہے ہیں اب light کی speed ہے تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے تو آپ کو ہر چیز فورا نظر آ رہی ہے اب اس same concept کو ان space میں لے کے چلتے ہیں جدہ distance بہت massive ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ light تھوڑا time لیتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ travel کرنے میں تو کافی زیادہ time گزر جاتا ہے جب distance بہت زیادہ ہو آپ sun کو دیکھتے ہو ویسے directly نہ دیکھنا آنکھیں damage ہو جائیں گی سورج کی روشنی کو earth پر آنے پر 8 minute لگ جاتے ہیں کیونکہ distance ہی بہت زیادہ ہے earth اور sun کے درمیان میں تو جب 8 minute کے بعد اس moment کی light earth پر آ رہی ہے تو ہمیں 8 minute past میں دکھائی دے رہے اس کے لئے imagine کرو sun ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے تو ہمیں earth پر 8 minute بعد جا کے پتا چلے گا کہ sun غائب ہو گیا اور اگر ہم نیپچون پہ ہوں تو ہمیں 4 گھنٹے بعد پتا چلے گا کیونکہ sun اور نیپچون میں اور زیادہ distance ہے light کو ہماری milky way galaxy کا کراس کرتے ہوئے ایک لاکھ سال لگتے ہیں اگر آپ اس کونے میں ہیں اور ٹیلیسکوپ لگا کر دوسرے کونے کو observe کرتے ہیں تو آپ ایک لاکھ سال ٹائم میں پیچھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس مومنٹ کی light travel کر دی ہے سپیس میں آپ تک وہ پہنچے گی ایک لاکھ سال بعد تو آپ کو past میں دکھ رہا ہوگا چلو یہ چیز تو آپ کو سمجھ آگئی اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایسے کون سا ٹیلیسکوپ ہے جس کے ذریعے ہم ٹائم میں پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اب تک کا سب سے powerful ٹیلیسکوپ ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ ملین کلومیٹر دور ڈیپلائی کیا گیا L2 پوائنٹ پر L2 پوائنٹ مطلب لگرانچ پوائنٹ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جدر ارث کا شیڈو ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے یعنی اس پوائنٹ پر سورج کی روشنی اور ہیٹ دونوں بلاک ہو جاتی ہیں اس ٹیلیسکوپ کو اس پوائنٹ پر لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ٹیلیسکوپ صرف مائنس 270 ڈگری میں کام کرتا ہے تو اتنا ٹیلیسکوپ مائنٹین کرنے کے لیے سورج سے تو بچنا پڑے گا اس لیے یہ لوکیشن بیسٹ تھی ناسا کے بقول اس ٹیلیسکوپ کو ڈیپلائی کرنے کا پروسیجر اتنا کمپلیکیٹڈ تھا کہ اس میں تین سو سنگل پوائنٹ آف فیلیر تھے مطلب ان تین سو میں سے ایک آپریشن بھی غلط ہو گئے نا تو پورا مشن ضائع ہو جائے گا اور یہ ٹیلیسکوپ یوزلس ہو جائے گا اب ہبل ٹیلیسکوپ کی طرح اس کو فکس کرنے تو نہیں جایا جا سکتا تھا کیونکہ اس کو آج سے بہت زیادہ دور ڈیپلائی کیا گیا ہے پھر سکسیسولی اس ٹیلیسکوپ کو ادھر ڈیپلائی کر دیا جاتا ہے اور اس کی انفولڈنگ کا پروسیس پھر شروع ہوتا ہے اس کی انفولڈنگ کے پروسیس میں 29 دن لگ گئے تھے اور میرا نہیں خیال جنہوں نے اس کو بنایا ہوگا وہ صحیح سے سو پائے ہوں گے اس پروسیس کے بیچ میں پھر پورے یونٹ کو ڈیپلائی کرنے کے بعد کیمرہ زون کیے گئے اس کے بعد بھی مہینوں لگ گئے تھے 18 ہیکزیگون میررز کو پرفیکٹلی الائن کرنے میں یہ ٹیلیسکوپ انفراریڈ لائٹ کو ڈیٹیک کرتا ہے عام طور پر آپ کوئی بھی ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ویزیبل لائٹ کا ویبلنڈ دکھائی دیتا ہے مطلب جو لائٹ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے یہ جو الیکٹر میکنینٹک سپیکٹرم اینا اس میں کافی سارے ویبلنڈ ہوتے ہیں جیسے گیما ریز، ایکس ریز، الٹرا وائلنڈ، انفراریڈ ہے مایکرو ویو ہے اور ریڈیو ویوز ہے یہ جو چھوٹا سا حصہ ہے نا یہ ویزیبل لائٹ کا ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ انفراریڈ لائٹ کو ڈیٹیک کرتا ہے یہ جو پکچر آپ کو دکھائی دے رہی ہے لیفٹ سائیڈ والی حبل ٹیلیسکوپ سے لی گئی ہے اور رائٹ سائیڈ والی جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے ایک چیز آپ نوٹس کریں کہ یہ حبل ٹیلیسکوپ والی پکچر میں نا کلاوڈز نظر آ رہے ہیں جبکہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ میں نا ہم کلاوڈز کے پار بھی دیکھ پا رہے ہیں یہ اس لیے پوسیول ہے کیونکہ انفراریڈ لائٹ جو ہے نا وہ ڈسٹ اور کلاوڈز سے پاس تھرہ ہو سکتی ہے اور اس کے پیچھے کے آئے ہمیں وہ سب دکھائی دے رہا ہے اس پاورفل ٹیلیسکوپ کی مدد سے سائنٹیس گلیکسیز اور سٹار کی فارمیشن کے بارے میں سٹڈی کر رہے ہیں جو کہ بگ بینگ کے ٹائم پر بنے تھے اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہم 13 بلین یئرز پاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں ہمارا یونیورس نہ بہت بڑا ہے جو سٹارز ہم سے 13 بلین یئرز دور ہیں ان کی لائٹ کو ہم تک پہنچنے میں 13 بلین یئرز لگتے ہیں تو اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہم پاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور یونیورس کے ہم کافی سارے راز کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تھینکس فور ووچنگ